بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے وے میں گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکرٹ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پشاوری مٹن کڑاہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مٹن کڑاہی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے مٹن کڑاہی بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے دھوکے جی ہمارے پاس مٹن گوشت ہے ٹماٹر ہے پیاز ہے ادرک لسن کا پیسٹ ہے دہی ہے باقی کی چیزیں ہم ریسیپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لیے آپ کو جڑے لینا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے چلتے ہیں پشاوری مٹن کڑاہی بنانے کی طرف سب سے پہلے ہم لیں گے ایک پریشر ککر ہم اس ریسیپی کو بنائیں گے پریشر ککر کے اندر جیسا کہ ریسٹورانٹس میں بنائی جاتی ہے جلدی کر جائے گا گوشت ہمارا اگر ہم اس کو کڑاہی کے اندر پکائیں گے تو ٹائم بہت زیادہ لگے گا اور اگر آپ بنانا چاہیں تو آپ سیم پروسیجر سے کڑاہی کے اندر بھی بنا سکتے ہیں مگر ایک چیز یاد رہے کہ کڑاہی کے اندر پانی کی کوئنٹیٹی زیادہ ہونی چاہیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹن کی جو ہمارے پاس بوٹی ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے سائز کی ہیں آپ ہمیشہ گوشت کو چھوٹا کر کے پکایا کریں اس کے جو ہمارا سالن ہے وہ بہت ہی زیادہ فلیور فل بنتا ہے اور گلنے میں بہت ہی آسان ہوتا ہے اور ساتھ میں ہڈی بھی ہونی چاہیے گوشت کو ہم نے پریشر ککر کے اندر ایڈ کر لیا ہے اب ہم اس میں باقی کے مسالہ جات کو بھی ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے پیاز تقریباً تین سے چار بڑی سائز کی پیاز ہیں وہ ہم نے باریک کاٹی ہوئی ہے وہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ادرک اور لسن کا پیسٹ یہ بہت ہی زیادہ اچھی خوشبو دیتا ہے ہمارے سالن میں دو چمچ کے قریب ہم ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ٹماتر تقریباً تین بڑے سائز کے ٹماتر ہیں ان کو ہم نے بڑے بڑے سائز میں ہی کٹا ہوا ہے یہ پشاوری مٹن کڑاہی کی پہچان ہے یہ تمارٹس میں ایڈ کرنا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ کھڑے مسالے ان میں ایک دار چینی ہے دو چھوٹی علاچی ہیں دو بڑی علاچی ہیں لونگ ہیں ہمارے پاس اور صابت کالی میرچے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچv ہم ڈالیں گے اس میں نمک ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دھنیا پاودر پانی دو گلاس کے قریب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے زیادہ پانی نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ گوش جو ہوتا ہے وہ فریز ہویا ہوا ہوتا ہے تو اس سے آل ریڈ اس میں پانی ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ٹوماٹر کو زیادہ ہی ہم نے ڈالے ہوئے ہیں ٹوماٹر کا استعمال جو ہے کڑائی کے اندر زیادہ ہوتا ہے عام روٹین میں جو سالن بنایا جاتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ ہی ہوتا ہے اس میں ٹوماٹر ایک اچھی گریوی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب اس کو ہم کور کر دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ ہم اس کو رکھیں گے دس منٹ تک اس کو پکائیں گے پھر آپ سے ملیں گے لے جی یہاں پر چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں اس کو ہائی فلیم پہ پکتے ہوئے اس کی سیم ریلیز کر کے دیکھتے ہیں ہم یہاں پر یہ جو پریشر کی سائیڈ پین ہوتی ہے جب تک یہ نیچے نہ ہو جائے آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں کھولنا ہے کھول کے چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں اندر سے کیسا بنایا ہے یہ بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اس کو زیادہ گلانا نہیں ہے آپ نے ابھی کیونکہ ابھی اس کی ہم نے بنائی کر لی ہے اب ہم اس کی بنائی کر لیتے ہیں لیں جی یہاں پر لیں گے ہم ایک کڑا ہی اس میں تقریباً ایک پاؤ کے قریب ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے کوکنگ آئل اس میں تھوڑا کم ہی ڈالیں گے کیونکہ چربی زیادہ ہوتی ہے اس سے کوکنگ آئل زیادہ بنتا ہے اس میں یہ ہمارے پاس کھوکنگ آئل ڈالیں گے اس میں یہ گوشت ڈالیں گے اس کا پانی بہت اچھی طرح سے گلائے ہو چکا تھا پھر ہم نے اس کو کوکنگ آئل میں ڈالا ہے ہائی فلیم پہ اب ہم اس کی بنائی کریں گے اس کوائنٹ پر آ کر ہم اس میں یہ ہری مرچ کا پیسٹ ڈالیں گے تقریباً 3 سے 4 چمچ ہمارے پاس ہری مرچ کا پیسٹ ہے وہ ڈالیں گے یہ ایک چمچ ہمارے پاس ہے کڑا ہی گوشت وہ اس میں ایڈ کریں گے اور ہاف چمچ ہمارے پاس ہے لال مچ کا پاودر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے گی میں اس کو بھونتے ہوئے پھر لال مچ کو ڈالا ہے آپ اس کو بلکل بھی پانی میں نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے اور آپ ہم اس کی اچھی طرح سے بنائے کریں گے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوگا ہم موٹیویٹ ہوگے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنی کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا ابھی گوشت پکا نہیں ہے اور خوشبو کے تو کیا ہی کہنے بہت کمال کی خوشبو آ رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو مٹن ہے کتنی اچھی طرح سے بن رہا ہے آپ اس کو میڈیم پلین پر بھونا کریں بہت اچھی طرح سے بن جاتا ہے اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے یہ دہی ایک پیالی کے قریب ہمارے پاس دہی ہے اس سے گریوی بہت اچھی تیار ہوگی ہماری دہی اپنا پانی چھوڑے گی اس پانی کو ہم اچھی طرح سے ڈرائے کریں گے لے جی یہاں سالن بہت اچھی طرح سے بن چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہری مرچیں چار سے پانچ ہری مرچیں ہیں وہ ڈالیں گے اس میں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ لیمن گول گول ہم نے کاٹے ہوئے ہیں ہری مرچیں وہ ڈالیں گے اس میں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ کسی بھی اچھے ریسٹورنٹ سے کام نہیں ہے یہ بنی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے اگر آپ اس کو ٹرائے کرتے ہیں تو آپ واقعی میں ریسٹورنٹ کو بھول جائیں گے چلتے ہیں ہم ہائنلو کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے تو لیں جنا ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا پشاوری مٹن کڑا ہی بالکل تیار ہے آپ اس کو انجوائے کریں تندوری روٹی کے ساتھ یا نام کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ کا دل کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا چینل بھی اگر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نامات چاہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے وے میں گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکرٹ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں پشاوری مٹن کڑاہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مٹن کڑاہی بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے مٹن کڑاہی بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ان میں دھوکے جی ہمارے پاس مٹن گوشت ہے ٹماتر ہے پیاز ہے ادرک لسن کا پیسٹ ہے دہی ہے باقی کی چیزیں ہم ریسیپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لئے آپ کو جڑے لینا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے چلتے ہیں پشاوری مٹن کڑاہی بنانے کی طرف سب سے پہلے ہم لیں گے ایک پریشر ککر ہم اس ریسیپی کو بنائیں گے پریشر ککر کے اندر جیسا کہ ریسٹورانٹس میں بنائی جاتی ہے جلدی کر جائے گا گوشت ہمارا اگر ہم اس کو کڑاہی کے اندر پکائیں گے تو ٹائم بہت زیادہ لگے گا اور اگر آپ بنانا چاہیں تو آپ سیم پروسیجر سے کڑاہی کے اندر بھی بنا سکتے ہیں مگر ایک چیز یاد رہے کہ کڑاہی کے اندر پانی کی کوئنٹیٹی زیادہ ہونی چاہیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹن کی جو ہمارے پاس بوٹی ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے سائز کی ہیں آپ ہمیشہ گوشت کو چھوٹا کر کے پکایا کریں اس کے جو ہمارا سالن ہے وہ بہت ہی زیادہ فلیور فل بنتا ہے اور گلنے میں بہت ہی آسان ہوتا ہے اور ساتھ میں ہڈی بھی ہونی چاہیے گوشت کو ہم نے پریشر ککر کے اندر ایڈ کر لیا ہے اب ہم اس میں باقی کے مسالجات کو بھی ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے پیاز تقریباً تین سے چار بڑی سائز کی پیاز ہیں وہ ہم نے بھاریک کٹی ہوئی ہے وہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ادرک اور لسن کا پیسٹ یہ بہت ہی زیادہ اچھی خوشبو دیتا ہے ہمارے سالن میں دو چمچ کے قریب ہم ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ٹماٹر تقریباً تین بڑے سائز کے ٹماٹر ہیں ان کو ہم نے بڑے بڑے سائز میں ہی کاتا ہوا ہے یہ پشاوری مٹن کڑاہی کی پہچان ہے یہ ٹماٹر اس میں ایڈ کرنا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ کھڑے مسالے ان میں ایک دار چینی ہے دو چھوٹی علاچی ہے دو بڑی علاچی ہے لونگ ہیں ہمارے پاس اور ثابت کالی مرچے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ہم ڈالیں گے اس میں نمک ہاپ ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے حلدی ہاپ ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سابت زیرہ ون ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دھنیا پاوڈر یہاں پہ ہم لال مرچ بلکل بھی نہیں ایڈ کریں گے لال مرچ ہم ایڈ کریں گے بھونتے ہوئے ابھی لال مرچ آپ بلکل بھی نہیں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی دو گلاس کے قریب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے زیادہ پانی نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ گوش جو ہوتا ہے وہ فریز ہویا ہوا ہوتا ہے تو اس سے آل ریڈ اس میں پانی ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ٹیبل سپون ہی ہم نے ڈالے ہوئے ہیں ٹیبل سپون ہم کڑائی کے اندر زیادہ ہوتا ہے عام روٹین میں جو سالن بنائے جاتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ ہی ہوتا ہے اس میں ٹماتر ایک اچھی گریوی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب اس کو ہم کور کر دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ ہم اس کو رکھیں گے دس منٹ تک اس کو پکائیں گے پھر آپ سے ملیں گے